ایم ایم آلم روڈ پر پلاسے میں آگ بھڑک اٹھی ہے فائر برگیٹ کی ٹی میں جائے وکوہ کی جانب روانہ ہو چکی ہے آپ کو بتائیں کہ ایم ایم آلم روڈ پر پلاسے میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور ایسے میں فائر برگیٹ کی ٹی میں جائے وکوہ کی جانب روانہ ہو چکی ہے مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں ایم ایم آلم روڈ کی کے مناظر ہیں جہاں پر ایک پلاسے میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور فائر برگیٹ کی بات کی جائے تو ان کی ٹیمیں جا بکوا کے جانے براوانہ ہو چکی ہیں تفصیلات جانے کے اپنے نمائندے اویس ورک سے اویس ورک بتائی گا پلازے میں آگ بڑک اٹھی ہے کیا تفصیلات ہیں جب ایک کل ایم ایم عالم روڈ پر واقعی ایک پلازہ ہے پلازے میں اس وقت جو ہے وہ آگ بڑک اٹھی ہے جس کے لیے ابھی جو ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچنی ہے جبکہ فائر برگیٹ کا عاملہ جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے ریسوڑک کو دونوں طرف سے بلوک کر دیا گیا ہے تحال جو ہے ابھی تک یہ بات جو ہے سامنے نہیں آسکی کہ آگ جو لگنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے لیکن یہاں پر ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو امداد دینے کے لیے موجود ہیں کسی بھی حادثے سے نپڑنے کے لیے جبکہ جو فائر برگیٹ ہے وہ آگ پر کابو پانے کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں دونوں نکل رہا ہے ریسکیو کے اہلکار ابھی تک پلازے کے اوپر والے اس حصے میں جہاں پر آگ لگی ہے تحال نہیں پہنچ سکے لیکن جو گاڑیاں ہیں وہ نیچے سے جو ہے وہ کولنگ کا عمل جو ہے وہ کر رہی ہیں یہاں سے جو پلازے کے اندر لوگ موجود ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایکزٹ جو ہے وہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اندر جو دونوں ہے دونوں کی وجہ سے سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا کیا جا رہا ہے ابھی پائر پر گیٹ کی گاڑیاں جو ہے مزید یہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں جبکہ ٹریفک بارٹن جو ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ابتر ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں لوگ یہاں باہر موجود ہیں جبکہ ڈالفن کے اہلگار بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور لوگ جہاں پر جو ہے پلازے سے باہر جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرار خان نے ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں اسرار بتائے گا ایم ایم آلم روڈ پر اس بلڈنگ میں آگ لگی ہے یہ بتائے گا کہ ریسکیو ہلکاروں کا کیا کہنا ہے کب تک آگ پر کابو پا لیا جائے گا جی آتش زبگی کا یہ واقعہ ایم ایم آلم روڈ پر واقعہ ایک چھے منزلہ پلازے میں پیش آئے جہاں پر ریسکیو ہکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ ریسکیو ہکام کے بیسمنٹ میں لگی جو پھیلٹی کی اور اس نے پلازے کی بالائی منزل کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تاہم ریسکیو ہکام کا کہنا ہے کہ فائل برگیڈ کی آٹھ ٹی میں جائے وکوا کی جانب روانہ کی گئی تھی جنہوں نے امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور جو لوگ پلازے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت حفاظت نکالنے کے لیے اقتعامات کیے جا رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ کی ہے لیکن ابھی آگ پر قابو نہیں پایا گیا اور اس سلسلے میں اقتعامات کیے جا رہے ہیں ریسکیو ہکام کا کہنا ہے کہ مزید کچھ گھنٹے درکار ہیں مکمل طور پر آگ پر قابو پانے کے لیے ٹھیک اسرار خان یہ بتائے گا وجہ کیا سامنے آئی ابتدائی طور پر کیا کہا جا رہا ہے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی یا کوئی اور وجہ تھی جی ابھی اس حوالے سے تا حال کوئی مصدق کا اطلاع سامنے نہیں آئی تاہم پولیس کی جانب سے بھی اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات کے ہیں جبکہ ریسکیو اہل کار جو ہیں ان کی اولین ترجیح ہے کہ آگ پر جلدہ جلد قابو پایا جائے